ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ہاپفولی سب لوگ خیاریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے تو آج دل تھا کچھ چیز ہی کھانے کا تو سوچا آج کیوں نا چکن لزانیا کی ریسپی آپ سب کے ساتھ شیئر کی جائے تو چلیے ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے سٹپ کیا ہے ہم نے کیا کرنا ہے لزانیا شیٹس لے لینی ہے پانی میں نے بوائل ہونے کے لیے پہلے سے رکھا ہوا تھا اس میں تھوڑا سا اپنے نمک ایٹ کرنا ہے تھوڑا سا آئل ایٹ کرنا ہے اور جو لزانیا شیٹس میں اس میں ایٹ کی تھی تقریباً تھی آٹ سے تقریباً دس تھی تو ان کو آپ نے بوائل کر کے نکال لینا ہے تھوڑا سا میں نے اس میں نمک اور آئل ایٹ کر کے مکس کر لیا یہاں پہ دیکھیں یہ اچھے سا بوائل ہوگی تھی اور ان کو آپ نے نکال لینا ہے نکالنے کے فوراں بعد آپ نے تھنڈے پانی کے نیچے ان کو کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا چاہے تو اوئل لگا لیں اور اس کو سائٹ پر رکھ لیں یہاں پہ اب کیا کرنا ہے پین میں میں نے اوئل اٹ کیا ہے دو کھانے کا چمچ ہم نے چکن کو فرائے کرنا ہے اس کے لئے میں نے جنجر اور گارلک کا پیسٹ اٹ کیا ہے تقریباً ہاف ٹیبل سپون اچھے سے فرائے کرنے کے بعد اس میں آپ نے انین اٹ کرنا ہے انین میں نے یہاں پہ لیا تھا ایک درمیانے سے اس کا بلکل چھوٹا چھوٹا آپ نے کٹ کر دینا ہے چاپ کر کے آپ نے اس میں انین اٹ کر دینا ہے میں نے اس کو اتنا فرائے کیا تھا کہ جو انین اٹ کے اس کا کلر جو ہے تھوڑا سا چینج ہو گیا تھا جیسے ہی انین کا کلر چینج ہو جائے گا اور جنجر اور گارلک کا پیسٹ جو ہم نے اٹ کیا تھا وہ فرائے ہو جائے گا تو آپ نے اس میں چکن اٹ کر دینا ہے تقریباً میں نے اس میں 300 گرام بونلس چکن ایٹ کیا تھا جس کے چھوٹے چھوٹے کیوبز کر لئے تھے اب آپ چکن کو فرائے کریں گے چکن کو میں نے فرائے کیا تھا جیسے ہی چکن کا کلر تھوڑا سا چینج ہوا میں نے اس میں سپائسز ایٹ کیا ہے سپائسز میں میں نے کٹیوی لال مرچ ایٹ کیا ہے کالی مرچ پاوڈر ایٹ کیا ہے کتنا کتنا ایٹ کیا ہے یہ سب کچھ آپ کو ڈسکرپشن میں منچن کر دوں گی اور ایٹ پاوڈر ایٹ کیا ہے یہاں پہ میں نے دو ٹیمارٹر لیے تھے جن کو میں نے گرینڈ کر کے ان کا پیسٹ پہ بنا لیا تھا وہ میں نے ایٹ کیا ہے اچھے سے آپ نے چکن کو مسالوں کے ساتھ اور ٹومیٹو پیسٹ کے ساتھ آپ نے کک کر لینا ہے اب یہاں پہ میں اس میں چلی گرلک سوس ایٹ کر رہی ہوں تقریباً میں نے ون تھرڈ کپ ایٹ کی تھی آپ چاہے تو اگر چلی گرلک سوس نہیں ہے تو آپ نے ٹومیٹو کیچپ ایٹ کر دینا ہے لال مرچ پاوڈر ایٹ کیا اس میں تقریباً ہاف ٹی سپون میں نے ایٹ کیا تھا اچھے سے آپ نے سارے مسالوں کو کوک کر کے چکن کے ساتھ نکال لینا ہے اب یہاں پہ اسی پین میں میں نے آئل ایٹ کیا ہے تقریباً ٹو ٹیبل سپون اس کی جو ہم نے سوس بنانی ہے وارڈ سوس وارڈ سوس کی ریسپی کافی بڑھ میں نے آپ سب کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے تو یہاں پہ اس میں 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 نے الہیسن کے جوے ایٹ کیا ان کو میں نے فرائے کیا تقریباً دو سے تین لیے تھے بلکل چھوٹے 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 چاپ کر کے آپ نے فرائے کر لینا ہے ساتھ ہی میں نے اس میں میاد ایٹ کر دیا تھا تقریباً دو کھانے کے چمچ اس کو آپ نے اچھے سے بھون لینا ہے اور اس کے بعد میں نے اس میں دودھ ایٹ کیا ہے تقریباً ایک کپ دودھ ایٹ کرنے کے بعد فلیم میں نے اس کا بلکل لوں کر دیا تھا کالی میٹر ایٹ کرنی ہے وارڈ پیпер ایٹ کرنی ہے یہاں پہ اوریگنو پاوڈر ایٹ کی ہے چکن پاوڈر ایٹ کی ہے ایک کھانے کا چمچ اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ نے سارے مسالوں کو بیلنس کر لینے تھوڑا سا اس میں میں نے سالٹ ایٹ کی ہے اچھا یہاں پہ آپ نے سپائسز کو دیکھ کے ایٹ کرنے کہ ہم نے چکن میں بھی سپائسز ایٹ کی ہیں اور اس کے سوس میں بھی ایٹ کر رہے ہیں کٹیوی لال میٹھ ایٹ کی ہے اچھے سے آپ نے سوس کو کوک کر لینے جیسے ہی یہ ٹھک ہونا سٹارٹ ہو جائے گی تو آپ نے لاسٹ پہ اس میں چیز ایٹ کر دینا ہے یہاں پہ میں نے پیڈزا چیز لی گئے یہ فروزن تھا تو میں نے سوچا کہ اس کو ہلکی آنچ پہ رکھتی ہوں تو یہ اچھے سے میلٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں اچھے سے کافی حد تک یہ میلٹ ہو گیا جیسے ہی چیز اس میں میلٹ ہو گیا تھا تو میں نے اس کا فلیم جو ہے اوف کر دیا تھا اب یہاں پہ اس کو زیمبل کرنے کے لیے آپ نے کوئی بھی بیکنگ ٹری لے لینے ہے بیکنگ ٹری لے کے اس طرح سے آپ نے جو اس کی وائٹ سوس ہم نے بنائی ہے اس کو اپنے اچھے سے سپریٹ کر دینا ہے اور جو ہم نے لیزانیا شیٹس لی تھی ان کو اپنے سیزر سے کٹ کر لینا ہے اس طرح سے یہ ساری آپ نے اس طرح سے رکھتے جانا ہے اب چکن جو ہم نے کوک کیا تھا اچھا آپ چاہے تو جب آپ چکن کی فلنگ بنانے ہیں تو آپ کو اگر لگ رہے یہ بہت زیادہ ڈرائے لگ رہے تو آپ اس میں تھوڑا سا بلکل ون فور کپ اس میں پانی بھی ایٹ کر سکتے ہیں جتنی آپ کو سوس چاہیے تو اس کے مطابق پھر آپ نے اس میں پانی ایٹ کرنا ہے تو یہاں پہ چکن کو اس طرح سے آپ نے لیزانیا شیٹس کے اوپر اچھے سے سپریٹ کر دینا ہے جب میں نے چکن اچھے سے سپریٹ کر لیا تو اگین آپ نے لیزانیا شیٹس اس طرح سے رکھ کے اور جو وائٹ سوس ہم نے چیز سوس بنائی ہے بیکنگ ڈیش جو ہے آپ کے تھوڑی سی گہری ہونی چاہیے لیزانیا شیٹس کے بعد میں نے سوس ایٹ کی اور اس کے بعد لاسٹ پہ میں نے اس کی ٹوپنگ پہ آپ نے چیز ایٹ کرنا ہے چیز آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں آپ کے گھر پہ جو بھی ویلیبل ہو اگر آپ موزریلا یا پھر چیڈر چیز لے رہے ہیں مکس کر کے آپ نے گریٹ کر کے وہ آپ نے ایٹ کر دینا ہے پچھ میں نے یہاں پہ آلیفز ایٹ کی ہیں شملا میٹس لیا ہے ٹیمارٹر لیں ہیں ان کو اپنے لمبائی میں کٹ کر کے یا اپنے اس طرح سے ٹوپنگ پہ لگا دینے ہیں جتنا آپ کو چیز پسند ہے اتنا آپ اس میں چیز ایٹ کر سکتے ہیں اچھا آپ without oven اس کو بیک کر رہے ہیں تو آپ نے جس میں بھی آپ بیکنگ کرتے ہیں آپ نے اس کو کور کر کے پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دینا ہے میڈیم فلیم پہ تاکہ اچھے سے ہیٹ ہو جائے گی تو بس لاسٹ پہ میں نے اس پہ چیلی فلک سپرنکل کیا اور آپ نے بیک کرنے کے لیے جو ہماری لیزانیا کی ڈیش ہے وہ آپ نے رکھ دے نہیں ہے اس کو میں نے کور کر کے رکھا تھا تقریباً پچیس منٹ کے لیے کہ اچھے سے چیز ہی ہم نے میلٹ کرنا ہے کہ چیز جو ہے اچھے سے میلٹ ہو جائے گا اوپر سے اچھا سا کلر آ جائے گا اس کے بعد آپ نے اس کو گرما گرم سرف کرنا ہے بہت ہی کوک سی ریسپی ہے جو آپ اتنی مہنگی مہنگی چیزیں باہر ریسٹران میں جا کے ٹیسٹ کرتے ہیں اب سیم وہی چیزیں آپ ایزیلی گھر پہ کیسے بنا سکتے ہیں اسی لیے آپ سب کے ساتھ آسان سا میتھرڈ میں شیئر کرتی ہوں کہ آپ اس کو آسانی سے گھر پہ بنا سکیں جب بھی آپ کا دل کر رہا ہے کچھ چیزی کھانے کو دل کر رہا ہے تو آپ یہ ریسپی ٹرائے کر سکتے ہیں تو آپ سب کو آج کی ریسپی ضرور اچھی لگی ہوگی اگر آپ سب کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنی فیملی میں اور اپنے فرنڈز میں اور جو بھی میرے چینل پر نیا ہے پہلی بر میری ریسپی دیکھ رہا ہے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ جو بھی ریسپی میں اپلوٹ کروں سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملے تو انشاءاللہ ایک نئی ریسپی آپ سب کے ساتھ میں شیئر کروں گی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ